لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ وسلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمن میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے یہ جو لشکر تھا یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا ایک جگہ رات پسر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ناقہ تھی قصوہ وہ گم ہو گئی صحابہ اکرام اس کی تلاش کے لیے بڑی دور دھوپ کرنے لگے حضرت عمارہ ابن حضم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے لیکن ان کی اپنی جو فروضگاہ تھی ان کی جو اپنا خیمہ تھا جو ٹھہرنے کی جگہ تھی اس میں ایک اور شخص بھی ٹھہرا ہوا تھا جس کا نام تھا زید ابن لصیت یہ منافق تھا اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو قینقہ سے تھا اور قبیلہ بنو قینقہ کا جب اخراج ہوا تو اس نے جو ہے مجبوراً اسلام قبول کر لیا لیکن دل میں اس کے نفاق کا مرض موجود تھا یہ ہر معاملے میں منافقین کے ساتھ دیتا اور ہر معاملے میں ایسی حرکتیں کرتا جس سے اس کا نفاق ظاہر ہو بعض کہتے ہیں کہ یہ بعد میں طائب ہو گیا تھا لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسی حال میں ہلاک ہوا کہ یہ اسی قسم کا نفاق لوگوں میں باٹتا رہتا تھا بہرحال جب اس پہ یہ بات معلوم ہوئی اس پہ یہ بات کھلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقاک ہو گئی ہے تو یہ بدبخت زید کہنے لگا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور آسمانوں کی خبریں لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ میرا بھائی رات میں ان کی اپنی اونٹنی گم ہو گئی ہے اور ان کو پتا ہی نہیں ان کی اونٹنی کہاں ہیں ان کے ساتھی تلاش کر کر کے تھکے چور ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی خبر بھی نہیں اور ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کہاں ہیں ادھر زید یہ بات کر رہا تھا اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے جسے حضرت عمارہ سن رہے تھے حضرت عمارہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے اور یہ آدمی خیموں میں یہ باتیں کر رہا تھا دور تو حضرت عمارہ ابن حجم کہتے ہیں یا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا اور حضور ارشاد فرما رہے تھے جسے عمارہ بھی سن رہے تھے کہ ایک منافق نے میرے بارے میں ایسی ایسی بات کی ہے کہ دعویٰ تو ان کا نبی ہونے کا ہے اور آسمانوں کی باتیں بتانے کا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ اپنی اونٹنی کے بارے میں علم نہیں کہ وہ کہاں ہے پھر فرمایا بخدا میں صرف اس بات کو جانتا ہوں جو میرا رب مجھے سکھاتا ہے میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ گمشدہ اونٹنی فلان وادی کے فلان گوشے میں ہے اور اس کی نکیل جو ہے ایک درق کے ساتھ الچ گئی ہے جاؤ تم اس جگہ جاؤ تم اونٹنی کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بتائے ہوئے راستے پر چلے اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے اونٹنی کو بالکل اسی حال میں پایا اور اسی طرح پایا جس طرح حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا تو صحابہ اکرام لے کر وہ اونٹنی واپس آگئے حضرت امارہ حضور سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں آئے اور کہنے لگے میں بہت حیران ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور کہنے لگے کہ میں حیران ہوں کہ اس بات سے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اور حضور نے ابھی ابھی اس بات سے مجھے آگاہ کیا ہے کہ ایک شخص ہے ہمارے پاس دیکھیں حضور نام بھی جانتے تھے وہ شخص کو بھی جانتے تھے لیکن حضور کی یہ انداز نہیں تھا نا عادت تھی کہ حضور نام لے کر کسی کو رسوا کرے کہ ہم مسلمانوں نے پتانی یہ طریقہ کس سے اپنایا ہے کہ ہم نام لے کر لوگوں کو رسوا کرتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ بات اشارتاً کنایتاً ہو جس کو ہدایت حاصل کرنی ہے وہ کر لے نہ کہ کسی کو بدناہ میں زمانہ کیا جائے حضور چاہتے تو اس کو عیاء کر دیتے اور صحابہ اس کی گردن بھی اڑا دیتے لیکن حضور نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کوئی معاملہ ہو اس لئے حضور نے اشارتاً کنایتاً بات تو کر دی اور پھر اس کے بعد صحابی نے اپنے خیمے میں آ کر پھر وہ ساری بات کہی تو وہاں حضرت عمارہ کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے خیمے میں تھے تو جھٹ بولے کہ ارے یہ بات تو زید نے کی تھی یہ بات تو زید نے کی تھی تو حضرت عمارہ کو جب پتا چلا کہ زید نے یہ بات کہی ہے جو کہ ہمارے خیمے میں ٹھیرا ہے اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے اور حضور کے بارے میں یہ گستاخی کرتا ہے رون زید کو گردن سے دوبو چلیا اور غصے سے فرمایا اخرج یعدو اللہ من رحلی نکل جا خدا کے دشمن میری قیامگاہ سے ہمارے ساتھ رہتا ہے جس کھتالی میں کھاتا ہے اسی میں چھیت کرتا ہے دفع ہو جائے آسے فلا تصحبنی تمہیں ہم اپنے ساتھ رہنی کی اجازت نہیں دے سکتے تو اس سے یہ حقیقت بھی آیا ہو گئی علماء کہتے ہیں کہ صرف منافق ہی اللہ کے رسول کے علم اور شان رفی پر زبان نتان کر سکتا ہے کوئی بندہ مومن اس قسم کی جرد نہیں کر سکتا کہ حضور کے علم پر کلام کرے تو ان لوگوں کو سمل کے بات کرنی چاہیے جو حضور کے علم پر کلام کرتے ہیں زمانے میں معاذ اللہ اور وہ حضور کے علم کو بہت محدود کرتے ہیں اور اپنی عقل کے مطابق حضور کا علم دیکھتے ہیں اور حدیثوں میں سے ہر حدیث ساری حدیثوں کا علم بھی نہیں رکھتے اپنی مرضی کی حدیثیں لیتے ہیں اور بعض پر پھر کلام کرتے ہیں معاذ اللہ تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے بڑا خیال رکھنا چاہیے تو بہرحال یہ ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ میری اونٹنی کدھر ہے اچھا اس طرح کا ایک واقعہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں یہ غزوہ مریسیع کا واقعہ تھا جس کو ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا جو غزوہ بنی مستلق بھی ہے یہ غزوہ مریسیع بھی ہے لیکن اس واقعہ کا ایک سے زیادہ مرتبہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ ایک ہی دفعہ کا ہو اور بعض رابیوں سے غلط فہمی کی وجہ سے وہ دو جگہ نقل ہو گیا ہو اور بعض نے کہا نہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ دو دفعہ پیش آیا ہے اس کے واقعے میں بہت ملتے جنتے حالات ہیں لیکن یہ واقعہ دو دفعہ کا ہے بہرحال وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ